بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی میں خوش شام دید اب تک بلٹنگ کے ساتھ میں ہوں عرفان انگیار سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائن نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے ہنورک پر کام شروع کر دیا گیا کابینہ میں محمد نور کے بارہ وزراء اور پیفوس پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے ذرائع کے مطابق جیو آئی فے کو چار اینکیو ایم کو دو وزارتیں ملے گی بی این پی مینگل این پی جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک ایک وزارت دی جائے گی جیو آئی نے بلوچستان یا کے پی میں سے ایک گوھرنر کا اہدہ مان لیا پیفوس پارٹی اور جمعیت علماء السلام فے کی نظر ایوان صدر پر جیو آئی فضل الرحمن کو صدر مومنے کا بنانے کے لیے متحرک کابینہ میں کوئی حصہ نہیں مانگا پیفوس پارٹی کا راہنماء عاصم زرداری کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے کوشا اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار شہباد صریف اکثریت رائی سے وزیر عاصم منتحیب تحریک انصاف کا ووٹنگ کے عمل سے احتیاج استیفوں کا اعلان ہینڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیوں اور اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حیدر آباد ڈپٹی کمیشنر خیدر آباد فواد غفار صومروں کی خصوصی عدایت پر اسیسٹینٹ کمیشنر تعلقہ لطیف آباد لالا اقبال اور مختیار کاکہ لطیف آباد محمد ماجد سیپیو کی جانب سے تعلقہ لطیف آباد کی مختلف دکانوں اور بولیو مارٹ کا اچانک دورہ مقررہ قیمتوں سے زائد کے متوصول کرنے والے دکانداروں سے ساٹھ ہزار روپے جرمانہ وصول کیا جبکہ خریداروں کو اسیسٹینٹ کمیشنر لطیف آباد نے اپنی نگرانی میں سرکاری کے مت پر اشائی خودنوش کی کرداری کروائی اور ریلیف تلوایا شہریوں اور روزداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ شہریوں اور روزداروں نے ڈپٹی کمیشنر خیدر آباد فواد غفار صومروں اور اسیسٹینٹ کمیشنر لطیف آباد لالا اقبال کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دیں ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح وسیر پور میں بھی سابق وزیر آزم عمران خان سے سارے یقیاتی کے لیے مین بزار وسیر پور میں پرامن احتجاج کیا گیا جس میں تحریک انصاف وسیر پور کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی کارکنوں کی جانب سے عمران خان کے حق میں شدید نارے بازی بکی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیر پور سے ہمارے نمائندے حق نواز جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلو ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح وسیر پور میں بھی سابقہ وزیر آزم عمران خان سے سارے یقیاتی کے لیے وسیر پور میں پرامن احتجاج کیا گیا جس میں طریقہ انصاف وسیر پور کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کارکنوں کی جانب سے سابقہ وزیر آزم عمران خان کے حق میں شدید نارے بازی بھی کی گئی جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے مقامی رنماؤں کی جانب سے سابقہ وزیر آزم عمران خان سے ازارے یقیاتی کے سلسلے میں خطاب بھی کیے گئے احتجاج کے مقررین کا کہنا تھا کہ امریکی سازش پر عمران خان کے خلاف آدم اعتماد اور سیاسی جماعتوں کا کٹ جوڑ عالمی سازشتوں کا مو بولتا ثبوت ہے عمران خان عوامی لیڈر تھے پوری کام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جی شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے جہاں پی ٹی آئی کارکنان کا جناب پارک چوک میں شدید احتجاج کیا گیا کھلانیوں کے پی ٹی آئیم کی متوقع و حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی موزید افصیلات بتا رہے ہیں مارے نمائندے سجاد رانا جی بلکل یہاں ہم بات کریں گے دیگر شہروں کی طرح شیخ پرہ میں بھی عمران خان کے حق میں ریلی نکالی گئی جس کی کیلت زلی صدر پی ٹی آئی کور مران سعید ڈسٹرک بار صدر خورم شداد ورک مرکزی انجمنہ تاجران کے صدر نواب علی محمد شہر اور آس پاس کے علاقوں کا پانی زہریلا بن گیا گاؤں رسول باقش کوسو گاؤں غوث محمد شاہ کے مقین زہریلا پانی پینے سے مختلف عمران میں مبتلا ہو گئے موہد کے مو میں چلے گے مزید افصیلات جانتے ہیں ون ٹی وی کے نمائندے یوسف فرنس جی بلکل آپ کو اس سلسلے میں بتاتے ہیں اور آلین شہر اور آس پاس کے علاقوں میں پینے کے پانی میں سنگھ کیا ظاہر ہوا ہے جس کے وجہ سے پینے کا پانی زہریلا بن چکا ہے گاؤں رسول باقش کوسو گاؤں غوث محمد شاہ کے مقین زہریلا پانی پینے کے وجہ سے علاقے مقین مختلف عمران میں مبتلا ہو گئے موت کے مو میں چلے گئے ہیں اس سلسلے میں سماجی رہنما سید گلاب شاہ اور راکٹر میر پنول کوسو نے میڈیا کو بتایا کہ پینے کا پانی مختلف لیب سے ٹیسٹ کیا گیا جن میں خطنہ گھتک سنگھ کے ظاہر ہے جو پینے کے قابل نہیں ہیں خان پور ڈگر شہروں کی طرح عمران خان سے اصحار ایک جاتی کے لیے نواک اور چوکے قریب پی ٹی آئی کے ریلی ریلی کی قیادت پی ٹی آئی کے راہنما راجہ محمد صلیم نے خواتین کی جانب سے عمران خان کے حق میں نارے بازی کی گئی راجہ محمد صلیم نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے عمران خان دو تخائی اکثریہ سے کامیاب ہو کر دوبارہ وزرعات امن طحیب ہوں گے جبکہ مختیار گجر نے کہا کہ پاکستان قوم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں ایک لاکتی سازار آبادی پر مجتمیت انڈو جام میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا جس کے وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مظفر آباد کالونی صحیح وحاب ٹاؤن المدینہ سوسائٹی المکہ سوسائٹی علی آباد ٹاؤن کریم آباد کالونی سنگھال ٹاؤن میں سیورج کا پانی ہمیشہ کھڑا رہتا ہے جس سے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں اور بیماریاں پھیڑ رہی ہیں عوام نے ایون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عالی حکام سے بہت بار اپیل کی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی محصر جواب نہیں ملا جیکبابار ڈسٹرک جیل میں قیدیوں کے ساتھ صفاہ کھانا سلوک پر قیدیوں کا شدید احتجاج جبکہ قیدیوں نے جیل پولیس کے دو اہلکار کو شدید ضخمی کر دیا جیل کو کنٹور کرنے کے مختلف تھانوں سے پولیس نفری طلب کر لی گئی ہے جیل پر ملاقات کے دوران مرسا کا مریڈ بابی بروہی کا کہنا ہے کہ مجبور قیدیوں سے ملاقات کے دوران پیسے وصول کی جاتے ہیں آٹھ سو سے ہزار روپے تک ملاقات کرنے میں قیدیوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے مجید ان کا کہنات ہے شدید گرمیوں میں بھی جنریٹر کی سہولت سے متاثر ہیں اور انہوں نے کہا کہ سیشن جج کو جیل کا دورہ کرنے کا بھی مطالبہ ہے جبکہ جیل سپرنڈنٹ آغاز ذرفکار نے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تین بدماشوں کے دیگر قیدیوں کا وغلانے کی کوشش کی گئی ہے اضافی نفری کے لیے احتیاط کی کوشش کی گئی ہے لیکن جیل پولیس نے معاملے کو کنٹرول کا لیا ہے ننکانا صاحب سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ فرض کی ادائیگی کے دوران ننکانا پولیس کا بہادر جوان شہید ہو گیا کنسٹیبل نصیم شہزاد ون فائف کی کال پر ساتھی کنسٹیبل وسیم کے ساتھ ناروہ گاؤں کے قریب دریائے راوی کے دوسری جانے پہنچا ایک مشکوق مسئلہ شخص کو دیکھ کر کنسٹیبل نصیم شہزاد اور وسیم نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا مگر وہ بہاگ نکلا دونوں جوانوں نے اس کا بہاگ کا تاکب کیا مگر اس نے دریائے میں چھلانگ لگا دی کنسٹیبل نصیم شہزاد نے مرزم کی گرفتاری کے لیے اپنی جان کے پرواہ نہ کرتے ہوئے بارودی دریائے میں چھلانگ لگا دی گہرے پانی کی وجہ سے کنسٹیبل نصیم شہزاد ڈوب کا شہید ہو گیا کنسٹیبل نصیم کی عمر چوبیس سال اور پولیس سرورت تین سال تھی شہید نے لوحکین میں ماں باپ اور تین بہائی سو گوار میں چھوڑے ہیں قاضی احمد شہر میں قومی شہر حاپہ تیز رفتار کار کے کھڑی ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر جس کے نتیجے میں کار سوار کراچی کے رہائشی چار افراد شدید زخمی ہو گئے زخمی کو فوری طور پر قاضی احمد شہر حسپتال ملتقل کیا گیا جہاں پہ زخمیوں کو طبیعی امداد دی گئے زخمیوں میں ایڈوکیٹ نصار احمد رند اور نسیم ملک حمزہ خان اور عمر خان شامل ہیں تین زخمیوں کے حالت تشویر سناکھونے کی وجہ سے پی ایم یو حسپتال نواب شاہ ملتقل کیا گیا کار سوار سکھر سے کیس کیس سنوائی کے بعد واپس کراچی جا رہے تھے تو راستے میں قاضی احمد شہر سیون اسپتال کے سامنے قومی شہرہ پر حادثہ پیش آیا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کا بڑا فیصلہ درخواست گزار تمام باسٹھ ملازمین دوبارہ بحال کر دیا گیا نوجوان کاروندان چودی مدسر حسن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے تمام باسٹھ ملازمین کی جانب سے کیس کی پیروی کی نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اسلامبات میں زیر طوا مقدمہ بانوان اسامہ مشتاق بنام سکائی رومز پرائیویٹس لیمیٹڈ کا فیصلہ درخواست گزار ملازمین کی حق میں آ گیا بلٹن سے فیلوک کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کریے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر